اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میں نے کہا تھا کہ لگانے کے لیے آپ نے جو چیزیں استعمال کرنی ہیں وہ اگلی ویڈیو میں تو آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے تو اگر آپ لوگوں نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو بھی ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو اس ویڈیو میں سمجھ آسکے کہ ہم نے کیا استعمال کرنا ہے اور کھانے میں کیا استعمال کرنا ہے اور آج آپ کو ڈائریک نسخہ کی طرف ہی لیے چلیں گے کیونکہ پچھلی ویڈیو میں میں نے اس کے اسواب علامات سب بتا دیئے تھے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اوپر آئی کارڈ میں اس کا لنک دے دوں ویڈیو کا تاکہ آپ کو وہاں دیکھنے میں آسانی ہو تو سیدھا نسخہ کی طرف ہی آپ کو لیے چلیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے نسخہ کی طرف جی ناظرین تو آج چکے ہم اپنے آج کے نسخہ کی طرف تو آپ کو بڑی سمپل سی چیز کی ضرورت ہوگی لگانے کے لیے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ نے مٹر جو ہے وہ لے لینے ہیں مٹر جو عام سبزی کی دکان سے ملی جاتے ہیں آپ نے مٹر کے دانے جو ہیں ان کو خوشک کر لینا ہے مطلب آپ نے مٹر کے دانے نکال کے ان کو تھوڑا سا ہلکا ہلکا کار دیجئے دو دو پیس ان کے کر دیجئے اور اس کو ہوا میں آپ لوگوں نے پھیلا دینا ہے کسی کمرے کے اندر یا کسی چھاؤں والی جگہ پہ کھلی ہوا میں بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ تو آپ نے اس کو بلکل خوشک کرنے کے بعد اس کا پاودر تیار کر لینا ہے ہمیں مٹر کے دانے کا پاودر چاہیے ہوگا اور پاودر تیار کرنے کے بعد آپ نے ایک چمچ شہد لینا ہے چھوٹا چمچ لے لیجئے خالص شہد ہونا چاہیے اور ایک چمچ آپ نے مٹر کے دانے کا پاودر لے لینا ہے وہ آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے شہد آپ حسبے ضرورت زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک لیپ تیار کر لینا ہے جس کو پیسٹ بول لیں تو آپ نے وہ پیسٹ جو ہے اپنے چہرے پر ایسے اپلائے کرنا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے پورے چہرے پر جہاں جہاں مطلب ہے یا نہیں ہے پورے چہرے پر کر دیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے تو پورے چہرے پر اپلائے کرنے کے بعد آپ نے آدھا گھنٹہ اس کا انتظار کرنا ہے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو تازہ پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے یا آپ نے دن میں ایک وقت کرنا ہے اور لگانے کے بعد کوشش یہ کرنا ہے کہ گھر سے باہر نہیں جانا یا مٹی والی جگہ پہ یا جہاں زیادہ ہوا ہو وہاں پر آپ نے نہیں جانا تو بہتر ٹائم جو ہوتا ہے وہ رات کا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ یہ عمل کریں اور اس کے بعد چہرہ صاف کریں دھوئیں اس کو اچھے طریقے سے کسی فیس واش سے کر لیں سابون سے دھو لیں وہ آپ کی مرضی ہے اور صاف کر کے اچھے طریقے سے آپ لیڑ جائیں انشاءاللہ وہ نسخہ جو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دیا ہے وہ کھانے میں استعمال کیجئے اور یہ والا جو پیسٹ میں نے آپ کو بتایا یہ لگانے میں استعمال کیجئے اور خوبصورت ہو جائیے خوبصورت دیکھیے اور خوبصورت دل کے ساتھ مجھے اپنی دعوں میں ضرور یاد رکھیے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنے ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ